تو میں راشید زہیر ہوں اور آپ آن لائن نیوز انڈیا دیکھ رہے ہیں بھارت پاکستان کا میچ کیا کیا نہیں دکھا رہا ہے چوبیس تاریخ کو میچ ہوا لگ بگ ایک ہفتہ ہونے والا ہے لیکن وہ میچ کی یادیں یا اس کی مایوسی یا اس سے عبجے ہوئے ویواد پیچھا نہیں چھوڑ پا رہے ہیں ویراٹ کولی کھل کر ساتھ آ گئے ہیں شمی کے شمی کو جس طرح سے ٹرول کیا گیا تھا آپ کو معلوم ہے کہ وہ اکیلا مسلم کھلالی ہے بھارتی ہے سکویڈ میں بھارتی ہے ٹیم کے اندر لیکن اس کو جس طرح سے اندھ بھٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں اس کے بارے میں ہم نہیں جائیں گے آگے کیا ہو رہا یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ کی سکرین پر خبر لگاؤں گا اور ویراٹ کولی کا پورا میسج پڑھ کے بتاؤں گا کہ کیا لونے نے کہا ہے اور اس کے کیا کیا امپیکٹ ہے پردان منتری جی کے بارے میں وینوت کاپلی کیا کہنا ہے بڑے پترکار وینوت کاپلی ٹویٹر پہ لکھتے ہیں یہی ویراٹ کولی کا جو میسج ہے اس کو ٹیک کرتے ہوئے کہ ایسا ہی کچھ سندیش نریندر موڈی کی طرف سے آ جاتا تو لگتا کہ وہ بھارت کے پردان منتری کی طرف بھرتاؤ کر رہے ہیں اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہاں کہاں میسج کرتے ہیں پردان منتری جی جاپان کے پردان منتری کو جاپانی لینگویج میں کرتے ہیں لیکن دیش کے اندر اٹھی ہوئی پریشانیوں کو وہ نہیں بتاتے لخنو آتے ہیں ایک یا دو دن بعد جب وہاں پر لخیمپور کھیری میں وہ کسانوں کو پر گاڑی چالا دی تھی ایک شب نہیں بولا آپ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ٹویٹ کر کے یہ دکھاتے ہیں کہ دیکھیں دیش کے میں اس نرم گوشے کو اس چھوٹے سے پہلو کو بھی چھونے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن جب بڑی گھٹنائیں آ جاتی ہیں جس میں بھارتی جنتہ پارٹی اور سکتہ دل جواب دہی کے پاتر ہو جاتے ہیں وہاں پر کوئی ٹویٹ نہیں آتا کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کا نیتہ نہیں بھولتا برحال ویروٹ کولی نے کیا کہا وہ دیکھ لیجئے وہ لیکن کہا اٹیکنگ دھرم کے آدار پر کسی پر بھی اٹیک کرنا میرے لیے بہت زیادہ دوگدائی بات ہے آگے لکھتے ہیں ہر کسی کو اپنی بات کہنا ہے ہر آدمی اپنی پرسنل رائے رکھ سکتا ہے لیکن یہ سب سے زیادہ غلط ہے کہ کسی کو ریلیجن کو لے کر کے اس کو اٹیک کرنا اس کو ڈسکرمنیٹ کرنا آگے لکھتے ہیں وہ پیوپل ٹیک آؤٹ دیئر فریسٹریشن بکوز لوگ اپنی فریسٹریشن کو نکالتے ہیں کیونکہ دے ہیو نو انڈرسٹینڈنگ آف دا فیک دیت محمد شامی ہیز وان انڈیا اور نمبر آف میچز لوگ اپنی فریسٹریشن نکال رہے ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں شامی کے بارے میں کہ اس نے کتنے زیادہ میچز میں اپنا اپنا کیا کیا یوگ دیان دیا اور کس طرح سے جتا ہے کیا لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیشن کو جو اس کی کنٹری کے لیے ہے یہ محمد شامی کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ بول رہے ہیں اور بہت سارے کی ریڈرس اور اچھے لوگ بھی اس بات کی بات کر رہے ہیں لیکن ان بکتوں نے اس میچ کو ہارنے کے بعد پٹا کے پھوڑنے پر تو جھوٹ بولنا شروع کیا تھا نو بھارت ٹائم پہلے سے وہ بتا چکا ہے لیکن اب ہوا یوں ہے کہ شامی جو ان کے آخر کے شاید ایک دو ور پٹ گئے تھے اس کے بارے میں انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے ہونسلی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ ایون ون منٹ آف مائی لائف آن دیم میں سیریسلی ایک منٹ بھی ویرات کو لیے کہہ رہے ہیں ایک منٹ بھی اپنا ویسٹ نہیں کر چاہتا کرنا چاہتا ان لوگوں پر جس جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں وی سٹینڈ بائی ہیم فلی ہم اس کے ساتھ پوری طرح سے کھڑے ہیں وی بیک ہیم ٹو ہنڈڈ پرسن دو سو پرسنٹ اس کو ہم بیک اپ کرتے ہیں ہمارا بھائی چارہ ہلا نہیں سکتے یہ انبھکت یہ انبھکت میں استعمال کر رہا ہوں وجہ اس کی کیا ہے یہ فلم آئی تھی آپ نے چکڑے انڈیا دیکھی ہوگی اس میں کیا کیا لوگوں نے کہا وہ بھی آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا لیکن وہ شاروخ خان کی جو چکڑے فلم تھی وہ بھی اسیمی تھی کہ پاکستان سے ہوگی کا محشتہ اس کو اسی طرح سے دکھایا گیا اس کی پنڈرہ ورتی پھر دوبارہ سے ہو رہی ہے بھارت جنتہ پارٹی کہ نیتا ٹی وی کی ڈیویٹ پر بیٹھتے ہیں جھوٹے ویڈیو کو کشمیر کا بتا کر اس پر بحث کرتے ہیں سمبیت پاترہ کی میں بات کر رہا ہوں چلیہ خیاد نرندرندات مشرہ ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا وہ لکھتے ہیں کہ ویرات کولی نے شمی کے معاملے میں وستار سے کہا کہا کہ کسی کو اس کے دھرم کے نام پر اٹیک کرنا سب سے گرنیت کام ہے اور وہی چیز انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ بھی کی اب میں آپ کو کچھ چیزیں دکھانا چاہتا ہوں یہ کھیل وہاں نہ آئے ٹھیک ہے ہم نے بھی ہر آیا سارے ورڈ کپ میں ہم ہر آتے آئیں لیکن اگر وہ ہار جاتا ہم ہار جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ محمد شمی کو لے کر آپ ٹرول کرنا شروع کر دیں گے اور اس کے پیچھے کھیج نکالیں گے چناؤ کی یہ ہم سب جانتے ہیں درشک بھی جانتے ہیں لیکن وجہ کیا ہے دھرمیں کیسا پہلو ہے ایک اتنا نازک ایشو ہے کہ ہر آدمی کے اندر کو ٹٹولتا ہے چونکہ دھارمک دیش ہے اس وجہ سے اسی دھرم کی جذباتوں کو ان دھارمک ایشو کو اٹھا کر کے سرکاریں اپنے اللہ سیدھے کرتی ہیں ورنہ کتنے بڑے دھارمک ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں دیکھیں راہل گاندھی کیا لکھتے ہیں کہ محمد سامی we are all with you ہم آپ کے ساتھ ہیں these people are filled with the hate because یہ لوگ صرف نفرہ دے بھر رہے ہیں because nobody gives them any love چونکہ کسی نے پیار نہیں دیا forgive them ان کو معاف کر دو کانگریس آئی کی بات بھی ہے یہ معافی کرتی آئی ہے ایک تصویر میں اور لگا رہا ہوں آپ کے سامنے یہ پردان منتری نریندر موڈی جی ہیں اور نواز شریف جب شاید اس وقت کا بھی فوٹو ہو سکتا ہے میں exactly sure نہیں ہوں جب یہ بیرہ نہیں کھانے گئے تھے پاکستان میں لیکن ہو سکتا ہے یہ بات کے بات ہو اب آپ دوسری دیکھیں ویرات کولی کپتا نہیں چھوڑو ویرات کولی کو بھی نہیں بخشا ویرات کولی کے چہرہ بنا دیا آپ نے دیکھوا آپ کی سکرین پر داڑی بھی ہے اور ہرے رنگ کی ٹوپی ہے ویرات کولی deliberately lost today because he doesn't want to indian to breast crackers after india wins such a legend دیکھیں یہ کیا troll کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کیا کیا لکھا جا رہا ہے اس کے نیچے لکھا ان کو بکرین کی قربانی کا oxygen پردان کرتا ہے ویرات کولی کو بھی نہیں چھوڑا یہ ہے troll army جو چناؤں میں بھی ایکٹر رہتی ہے اور یہ دیکھیں جائشہ بیٹھے ہوں میں اور اکشے کمار سے ہسی کی باتیں چل رہی ہیں اور پیچھے اوپر اکشے کمار بھی ہسن ہے آپ کے سامنے آپ کی سکین پر فوٹو لگا دیا اور اس سمیں سکور دیکھئے پاکستان 112 چود آؤور میں چھتیز وال میں چالیس جیت کیلئے چاہیئے تھا تو یہ اس سمیں کی بات ہے ایسا نہیں کہ یہ شروع میں ہس پڑھائے ہوں شروع کی فوٹو ایک اور دیکھ لیجے یہاں پر اسٹیٹس لگا ہوا ہے کسی کا یہ تو مجھے نہیں مانو میچ فکس تھا کولی بکے ہوئے کولی بکا ہوا تھا یہ بھی کسی نے وارس اپ میسج پر لکھا ہے اس کی پسٹیم نہیں کرتے کس نے لکھا ہے لیکن آپ کو بتایا جا رہا ہے دیکھئے یہ بھارت اندوستان کا جو میچ تھا اس کے بارے میں ہیدر آباد کے وکیل صاحب پہلی کہہ رہے تھے کہ میچ نہیں ہونا چاہیے وجہ اس کی یہ تھی کہ کشمیر میں ہمارے سی وی لین کو مارا جا رہا تھا اور ہمارے جوانوں کے سر کاٹے جا رہے تھے ان کے ان کی اتیاں ہی ہو رہی تھی اس سمیں کہا تھا کہ پاکستان ہمارا دشمن دیشت پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان ہی کشمیر کے اندر اس آتنگواد کا پالن پوشنل کرتا ہے لیکن جیشا کرکٹ سمالتے ہیں پتہ نہیں کونسی ایویلیٹی کے ساتھ عمیشہ جی یا باقی لوگوں نے ان کو چل لیا ہے ابھی ارون جیٹلی والا جو وہ تمہارا دلی کے اندر یہ کیا اسٹیڈیم ہے اس کی جو کمیٹی اس کے اندر بھی بھارتی جنٹا پارٹی کے سارے لوگ ہیں یہ شروع سے اس کے اندر آ جاتے ہیں چلیے خیر تو ان کو میچ نہیں کرانا چاہیے تھا یہ ایسا دو دن پہلی کہہ رہے تھے وجہ اس کی یہا ہے ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ دونوں طرف سے اپنا فائدہ ہے ایسا لوگوں کا قیاس ہے ایسا لوگ ڈیویٹ میں بول رہے ہیں اگر میچ جیت جاتے ہیں تو یہ بتائیں گے کہ جنگ جیت گئی ہے لوگ وہ ہنگامہ کر دی گئے انجام کشیب اردی پک چورسیا پہن کے آ جائے گا بھلے اس کا پیٹ موٹا ہو کرکہ ٹیم والی جو ٹی شیٹ ہے وہ پہن کے آ جائے گا اور وہ دکھائے گا کہ ایسی بھلے بازی گری نظریند موڈی کے بانکروں نے کہ پاکستان کو برباد کر دیا اور ہار گئے اب ان کا دوسرا فائدہ کیا نکلا اس میں کہ بھئی یہ مسلمان جو ہیں ہندوستان کے رہنے والے یہ پاکستان پر خوش ہو رہے ہیں اب یہ ڈھونڈ رہے تھے گلی محلوں میں کہ یہاں شادی ایک بہمین آپ کو پچھلی ایپ پیشٹوڑ نے بتایا کہ بیہار کے اندر کشنگر میں ایک جگہ شادی ہو رہی تھی وہاں پر ایک بھارتی جنت پارٹی کا بند بھکتا اس نے اس کو ٹرول کر دیا کہ پاکستان ہندوست بیہار کا کشنگر کا مسلمان خوشی منا رہا ہے اب شادی کی ویڈیو دیکھی وہاں کے عدیقاری نے پھر وہ مافی نامہ لے کر آتا یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اوثنٹک بات ہے تو کہنا کا مطلب یہ ہے کہ ان میچس سے بھی اپنے راجنیدی کو سیدھا کرنا ہے پل واما سے بھی اپنے راجنیدی کو سیدھا کرنا ہے اور اب ویرات کھولی ویرات کھولی کھڑے ہو گئے تو ان کی سر پہ ٹوپی پہنا کے ڈالی بھی لگا دی ہے اور بتا دیا یہ بھی مسلمان ہے ایسے راہول گاندی کو مسلمان ثابت کر دیا تھا گجرات کے الیکشن میں اس بیچارے نے بھی جنیو وغیرہ پہنے راہول گاندی جی نے بھی پوری بھرسک کوشش کی کہ نہیں میں تو بہت بڑا ہندو ہوں لیکن یہ بولے نہیں ہندو تو نرہندر مہتی جی ہیں یوگی جی ہیں یا ہمیشہ جی ہیں بھارت جنتہ پارٹی صرف دھرم کو بچاتی ہے اس سے پہلے سات سال سے پہلے تو ہندوستان کے اندر ہندو دھرم خدرے میں تھا اب پتہ چل رہا ہے کہ پوری کی پوری سیما لے لیجئے چاہے آپ آسان لے لیں ترپورا لے لیں کشمیر لے لیں ادھر چین کا بھوٹان کے پاس لے لیں ہر جگہ استویہ است اکنومی آپ کو معلوم ہے پھر وہی بات آ جاتی ہے گھوم پھر کے آپ کو بڑی خبر یہی دینا آیا تھا کہ ویرات کو لی کھل کر سمر تھن موترے اور ویرات کو لگو بھی ٹرول کر رہے ہیں اور شمی کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن تکلیف پترکاروں کی بدھی جیوی کی آپ کے ہماری یہ تھی پردان منتری جیوی اپنے ٹیوٹر سے بولتے بولتے تھے کہ بھے اس میں بھی دو باتیں لکھ دو لیکن ایسا لکھیں گے نہیں چونکہ یہ سوٹ نہیں کرتا چھوٹا ہو میرا عالم آپ کو یہ خبر دینا آئے تھے آپ کو خبر کیسے لے گی اپنی بات اپنے رائے ٹیم تیرائے کمنٹس باکس میں دیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجئے گا نیکس ٹائم پھر میں کوئی خبر لے کر آتا ہوں پھر آپ کے سامنے آ جاؤں گا تو گھنٹی وہ ہوگی نوٹیفیکیشن تو آپ کو پتہ چل جائے گا تب تک کیلئے جائے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی جرور دبا